آخر کب تک ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوتی رہیں گی ہم بھی پاکستانی شہری ہیں کوئی مانے یا نہ مانے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے ہمارے اباؤ اجداد بھی اسی زمین کی پیداوار ہیں ہم کوئی باہر سے ہجرت کر کے نہیں آئے ہم کوئی انڈیا سے افغانستان سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے نہیں آئے یہ میرا ملک ہے اور اپنے ملک کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے دعا کرنا میرا فرض ہے اور اپنے اداروں کی سلامتی کی بھی دعا جو ہے وہ کرنا میرے پہ واجب ہے اور میں حکومت پاکستان اپنی عدلیہ آلہ اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسیحوں پہ آئے دن ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں خدارہ خدارہ ان کے لیے کوئی ایسی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب سینیٹر صاحبان میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں جو اقلیتوں پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کے لیے آلہ وانوں میں کوئی ایسی قانون سازیاں کروائی جائیں جس سے مسیح اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں خواجہ ساد رفیق صاحب کو میں ان کو خراج ترسیم بھی پیش کروں گا کہ وہ میری قوم کی جو آواز ہے انہوں نے جو ہے وہ آلہ وانوں میں بلند کی ان کے مطابق بھی کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں یہ جو دو نمبر لوگ جو دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ مسیح ایدر بہت خوشحال ہیں بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ میری طرح گراؤن میں آکر دیکھیں سرگودہ میں دیکھیں سیالکورٹ میں دیکھیں لاہور میں دیکھیں جڑا والا میں دیکھیں اور جو ہماری بچیوں پہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتے ہیں ان پہ آئے دن چوری کے انضامات ہیں پچھلے دنوں چھے کیسوں کو میں نے ٹیکل کیا کبھی ہماری تیرہ سالہ بچی کو پشاور میں اغواہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے کبھی گجرہ والا میں کی جاتی ہے کبھی اسلام آباد میں کل کا ایک واقعہ ہے کل کا ہماری بچی تیرہ سالہ کو جو ہے وہ جبری طور پہ جو ہے وہ اغواہ کر کے نکاح کر لیا گیا حالانکہ اس کی عمر تیرہ سال ہے میں اپنے تمام اداروں سے اور تمام حکومتی اہلکاروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے خلاب بھی جو قانون میں سزائیں دی گئی ہیں ان کے سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اگر جو آسانیہ جڑا والا آسانیہ سرگودہ کے ملزمان کو سزائیں دے دی جاتی تو آج جو ہے وہ یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے آئے روز کوئی ایسے واقعات نہ ہوتے میں اپنے تمام ساتھیوں پر اپنی پوری ٹیم ساغر صاحب جمیل کھوکر صاحب جتنے بھی میرے اسلام آباد راولپنڈی کی ٹیم ہے میں سب سے یہ اپیل کروں گا ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یارہ طریق کو یہی سمجھیں کہ آج ہم اپنی قوم کے حقوق کے لیے آج جو ہے وہ اسلام آباد پریس کلاب میں یارہ آگست کو یوم اعتجاج منائیں گے اور برپور طریقے سے اس میں شرکت کریں گے اس کے لیے ہمیں دور ٹو دور ویزٹ کرنا پڑا لاکھوں لوگ بستے ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں اور بہت جو غیرت مند مسیحی لیڈر سیاسی سماجی اور مذہبی رینما ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی قوم کے لیے ضرور عواز بلاند کریں گے بہت شکریہ تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ